موسیقی کرونا وائرس کی مہا ماری کو دیکھتے ہوئے کیتھل جلے کے چار نیجی سکولوں نے اب ہواوکو سے تین مہینے کی فیس نئے وصولیں کی گھوشنا کی ہے سکول مالکوں نے ہریانہ کے مکہ منتری منورلالکٹر کے میڈیا سلا کر روکی مطل کی مجودگی میں یہ گھوشنا کی جتنے بھی سکول کے سنچالک ہیں کہ کوئی آپ دیکھ سکتے ہو گیتا میکی تھی شینریس کینٹری سکول ہے سرسکتی ویدیا بھارتی ہائی سکول ہے اور یہ شینریس کینٹری سکول ہے ایک لیٹر پیڑ ہو رہا ہے چاہ سکول لوگیں مالکوں نے ایک بہت اچھا سوچ کا پریچھے دیا کہ اس دھوکی گھڑی میں جب کرونا مہا ماری سے پوری دنیا جھوز رہی ہے آج لوگوں کو آپ کو پتہ گری بگو راسن تک باٹری ہے سرکار اس کے باوجود آپ کو پتہ کہ فیس کی بڑی پروبلم ہے اور گروہ جی وہی ہے جو دھوکی گھڑی کے اندر بھی اپنے سشے کا ہاتھ پگڑ کر چلے ان کے ماتا پتا کے ان کی جتنے دردہ ان کو نوارن کرے پہلے گروہ کولو تیزے وہی پریچھے دیا ہے ان سکول کے سنچالکوں نے کاس ہر ہریانہ کا پرائیویٹ سکول ایسے ہو سکول مالک نشان ڈھول نے بتایا کہ جلہ پرشاشن دوارہ سب ہی سکول مالکوں کی بیٹھ کر اب ہواقوں کو راحت دینے کی اپیل کی گئی تھی نشان ڈھول نے سہریانہ سرکار سے سکولوں کی جمع رشت کو ریلیج کرنے کی مانگ کی تاکہ سٹاف کو ویتن دینے میں کوئی مشکل نہ ہو دو دن پہلے ڈی سی صاحب نے اور آجی صاحب نے ایک پریویٹ سکول ایسے ہو سیسن کی میٹنگ لی تھی اور اس میٹنگ میں انہوں نے نویدن کیا تھا ہاتھ جو اور کے پرارتنے کی تھی سری پریویٹ سکولوں سے کہ بھی آپ پیرنٹس کو کچھ راحت دو تو وہاں پر کوئی نیرنے نہیں ہو پایا تھا تو پھر میں نے دھرمدیر بھائی نے اور کمل جی جنہیں ہم نے بیٹھ کے پھر نیرنے لیا کیوں نہ ہم نکل کے آگے آئے اور سبھی کو ایک سندیز دے کہ بھی آپ کے پاس جو آپ کی پلز منی ہے جو گورنمنٹ کے پاس آپ کی پلز منی ہے اور وہ گورنمنٹ کے پاس میں ہوتی ہے وہ ہمارے بینک میں ہمارے کاؤنٹ میں ہوتی ہے تو ہم گورنمنٹ سے ہمارے جو میترزہ بینک کے مادیم سے سندیز دینا چاہیں گے کہ آپ حریانہ سرگار کو بول کر کے سبھی پرائیویٹ سکولوں کی جو پلز منی ہے اس کو آپ فری کروا دو سکول کو ریفنڈ کروا دو تاکہ ہم اپنے سٹاپ کی سیلری تین مینے بڑے رام سے دے سکے سکول مالکوں کی اس پہل کا سوماج کے سبھی ورگو دوارہ سواقت کیا جا رہا ہے لوکڈاؤن کے بیچ اسے ابھیواقوں کے لیے بڑی رہات مانا جا رہا ہے پلدیف سنگھ گاؤں پبناوا سے میں ایک کسان کا بیٹھا ہوں میں ان چارہ سکول والوں کا عوار ریکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس رانیا قدم اٹھایا ہے تو میں ان کا بہت پہدنی آواز کرتا ہوں جو اس رانیا کا رین چارہ سکول والوں نے کیا ہے اس میں سارے سکول والوں کو بڑچڑ کر آگے باگ لانا چاہیے ان سکولوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کے پرتی میں بہت ہی ان کا عوار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کس چیتی میں دیش بہت سنگھٹ میں ہے اور یہ گاؤں کے بچے گریبی طبقے سے ہیں کوئی کسان کا ہے کوئی دکاندار کا ہے لیکن اگر ان کے پر یہ بوجھ اٹھانے کا ان کے پاس کوئی کام تو رہ نہیں اگر ان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس لیے میں نے بھی ماسٹر جی سے بینٹی کی تھی کہ ماسٹر جی اس کی اور دھیان دے اور یہ کم سے کم تین مینے کے پیش جروب سے جروب ان کی معاف کر دیئے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سکول مالکوں کے اس فیصلے کے بارے میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکتے دھنیواد